بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم منٹھار نیوز کے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا میں اسبان دلبر حسین میں اس وقت موجود حلقہ ہے جی انہیں ایک سو بہتر پی پی دو سو تریٹ اس حلقے کو جو ہے نون لی کا گھر تصور کیا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں سے جو ہے طریقہ انصاف کامیاب ہوئی تھی اور اب جو ہے دوہزار چوبیس کا الیکشن آنے والا ہے سولہ دن باقی ہیں تو عوام سے جانتے ہیں اور عوام سے پوچھیں گے کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں کس پارٹی کو ووٹ دیا تھا اور اس مرتبہ جو ہے کس پارٹی کو ووٹ دے رہی ہے اور کیوں ووٹ دے رہی ہے چلتے ہیں عوام کے پاس اور جانتے ہیں ان کی رائے تو کمیرس ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ ہمارا جو یہ الیکشن سروے آپ کو کیسا لگا جی ووٹ کس کو دے رہے ہیں اس مرتبہ شیر شیر کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وجہ ہے شیر کمی شیر کر دے رہے ہیں کونسا کام کیا ایک بتائیں ساری ہاں سڑکاں بنایا اللہ دے بنایا سارا کچھ کر دے یہی کر دے نہیں مثال کے طور پر سڑک ہار چیز سستی سگی اس دور دے بے چیار سولہ مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی کونسی چیز سستی وہ بتا دے مجھے ساری پارٹیوں نے مل کر حکومت بنائی اوہ یا رب پچھلا ہی دن گاندے مکہ آلا دے بندیا ہے تو اس لیے آپ شیر کو ووٹ دیں شیر کو وڑ دیں گے نشاء اللہ نواز شریف نے دے رہے ہیں نواز شریف کو کیوں اون مگی آئی نہیں کر دا مگی آئی کا اٹھوہ دے دور چرین دی اس کے دور میں مہنگائی گھاٹ رہتی ہے اچھا گوشت کا کیا ریٹ چال رہا ہے گوشت آ رہا ہے بکرا سوڑانس روپ ہے اچھا کٹا جڑا ساڑھے آٹھ سو روپ ہے یہ مہنگائی کم ہے یہ اس کا نینہ ہے جی میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں گے امران خان کو کیوں امران خان کو ووٹ دیں گے ووٹ ٹھیک بندہ ہے سچا ہے جھوٹ نہیں بولتا یہ باقی سب جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہم ووٹ نہیں دیتے اللہ پاک نے کران پاک میں ایک آیٹ فرمائی ہے اور ان کے دلوں میں ہم نے بماری رکھ دی اور اس کے بماری کو اور بڑھا دیتا ہے اللہ پاک جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کے لئے دردناک عذاب ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالی نے لانت بجی اور فرمایا کہ لانت اللہ حالی القاضبی جھوٹ پر اللہ کی لانت ہو اس لئے ہم جھوٹ لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے عمران خان سچا ہے عمران خان سچا ہے وہ حق پہ ہے اور ڈٹا ہوا ہے اسلام علیکم جی والیکم سلام ووٹ کس کو دے رہے ہیں عمران خان کو عمران خان کو کیوں عمران خان کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں عمران خان اماندار بندہ ہے اماندار بندہ ہے اس لئے ووٹ دے رہے ہیں اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام ووٹ کس کو دے رہے ہیں عمران خان کو عمران خان کو کیوں عمران خان کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں خ، بہت اچھا لیڈر ہے اس لیے بوٹ دے رہے ہیں۔ سچا لیڈر ہے۔ خ ،oter videos. ووٹ کس کو دی رہا ہے آمران خان کو عمران خان کو سچا اور اماندار لیڈر ہے اس لئے ہم آمران خان کو امران خان کو امران خان کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زبرداز لیڈر رہے ہیں اچھا لیڈر ہے اماندار لیڈر ہے اسلام علیکم بھائی وَال оказ�اں عمران خان کو کیوں امران دینہ چاہتے ہیں عمران خان اچھا لیڈر ہے اماندار لیڈر ہے اسلام علیکم بھائی اللہ حمدللہ شکر آئے لہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو کتنی مہنگائی آئے یہ آپ انشاءاللہ ہم مانڈ جو ہے پی ٹی آئی کے جی بھائی وارڈ کس کو دے رہے ہیں وارڈ انشاءاللہ کرین کو دیں گے ٹی لپ کو کیوں کیا بجا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی قلون نافذ ہو اسلام علیکم بھائی علیکم سلام بھائی ٹک ٹک خیریت ہے ووٹ شیر ووٹ عمران خان کا عمران خان کو کیوں دے رہے ہیں عمران خان سے محبت ہے وہ اماندار لیڈ رہے ہیں اماندار لیڈ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی ٹھیک ہے خیر خریت ہے فٹ فٹ ہے ووٹ کس کو دے رہے ہیں اس مرتبہ ووٹ استفعہ نو لیکو میاں امتیاز احمد اور محمود الحسن چیمہ صاحب کو اچھا محمود الحسن چیمہ اور میاں امتیاز نو لیکو ووٹ دے رہے ہیں نو لیکو ووٹ کیوں دے رہے ہیں کیا وجہ ہے دراصل ملک میں جو مہنگائی ہوئی ہے اور جو ترقیاتی کام نہیں ہوئے بے روزگاری بڑی ہے اور اور بھی جو مسائلہ مہنگائی بغیرہ کے اچھا آپ چاہتے ہیں کہ حلقے کے مسائل جو ہے وہ نو لیکو آپ ووٹ دیں گے نو لیکو کامیاب ہوئی تو وہ ان کے مسائل جو وہ حل کرے گی جی بلکل بلکل کریں اسلام علیکم بھائی نو لیکو کیوں ووٹ دے رہے ہیں کیا وجہ ہے وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں کس مساءلہ میں مہنگائی میں مہنگائی میں جی ووٹ کس کو دے رہے ہیں عمران خان کو عمران خان کو کیوں مہنگ رہے ہیں عمران ہمارا دوست ہے آپ کا دوست ہے کسی لیے موٹ دے رہے ہیں آپ کا ووٹ ہے ہاں مہے ہے اسلام علیکم بھائی والیکم اphetی встреч حال عمران اللہ رہی ہے بہت زیادہ اچھا اس مرتبہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں انشاءاللہ شیئر کو شیئر کو کیوں شیئر کو کیوں ووٹ دے رہا ہے شیئر کیا دے رہا ہے مثال کے طور پر اس نے آپ کو کیا دیا اب جب اس کی حکومتی اس وقت کینہ لاندہ ہار پاسر سکون سی اب جو جنگ ہو رہی ہے ہاں اب سمجھو جنگی ہو رہی ہے میں انشاءاللہ اس مرتبہ ووٹ دوں گا لبے کو لبے کو جی جی اسلام علیکم جی چل رہا ہے سردی ہے وہ سردی ہے اچھا اس مرتبہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں عمران خان کو پچھلی مرتبہ کس کو دیا تھا عمران خان امران خان کو کیوں ووٹ دینا چاہ رہے ہیں عمران خان اچھا بندہ ہے گریبوں کا خیال کرتا ہے سید کاٹ دیا وہ بھی ختم ہو گیا راشن بھی باندھ ہو گیا اسلام علیکم جی اس مرتبہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں نواز شریف کو انشاءاللہ نواز شریف کو کیوں کیا وجہ ہے بھاسر ہماری مردی شام کیسا جل رہا ہے اللہ کا شکریہ دوائیںmäß کیسے گزر رہی ہے صرف یا بڑی بہت صرف اچھا یہ بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ میں ووٹ کس کو دیا تھا نون لیگ کو اس مرتبہ ووٹ کس کو دیں گے نون لیگ کو کیا وجہ کیوں نون لیگ کو دیں گے ویسے اچھی لگتی ہے یہ بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ میں آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں ہم نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا اچھا اس مرتبہ دوہزار چوبیس میں الیکشن میں پندرہ دن باقی ہیں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ نون لیگ میاں امتیاز صاحب کی قیادت میں میاں امتیاز صاحب کو ووڈ دیں گے کیا وجہ کیوں ووڈ بھی دیں گے سپورٹ بھی دیں گے میاں امتیاز صاحب ماشاءاللہ سے ہمارے اس علاقے کے لیے ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں علاقے کی ڈویلمنٹ کروا رہے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ ان کے روابت بہت اچھے ہیں اچھا آ بھائی ووڈ کس کو دے رہے ہیں میں بھی نون لی کو دے رہا ہوں نون لی کے دور میں کاروبار جو ہے وہ اچھا چلتا ہے لیکن ابھی یہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ دیکھیں میں فٹلت کا کام کرتا ہوں فٹلت کا بہران ہے زمیدار پریشان ہے نہیں آپ کی تو چاندی ہے زمیدار پریشان ہے نہیں ڈیلیر ہی بہت سارا پریشان ہے یہ دور کے ڈھول سوانے لگتے ہیں ڈیلیر ہی بہت سارا پریشان ہے مین چیز تو کمپنیاں کماتی ہیں دو ہزار تیس میں آپ کا جو بزنس تھا ہم نے جو دیکھا اس میں تو آپ لوگوں کی چاندی تھی خات جو ہے وہ زمیداروں کو تو ملتی نہیں تھی لیکن آپ نے جو ہے وہ تین ہزار والی خات جو ہے وہ چار ہزار پانچ ہزار پر بیچی وہ صحیح ہے نہیں 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 یہ سب میں نے بنا رہا کر دور کے ڈھول سوانے لگتے ہیں یہ مین چیز تو کمپنیاں کماتی ہیں ہمیں تو اساتھ میں ڈی اے پی اے بی ڈی اے بی تیرہ ہزار والی ہم دس ہزار میں دے رہے ہیں تین ہزار پر نقصان کر رہے ہیں یوریا میں میں کیا مل رہا ہے وہ ایک ڈی اے بی کے ساتھ ایک یوریا دیتے ہیں ہم نقصان اور نفع کر کے دیکھ لیں حکومت تھی چودہ پارٹیوں کی مکس حکومت تھی اس میں بھی کابو نہیں پایا گیا تو آپ کے خیال میں نون لیگ اکیلی کابو پالے گی بلکل پائے گی کیونکہ نون لیگ اس سے پہلے بھی جب گورنمنٹ آئی ہے یوریا کا ریٹ کنٹرول ہوا ہے بارہ سو میں انہوں نے دیا ہے پچیسوں میں ڈی اے بھی دیا انہوں نے وہ پانچ ہزار سے ڈی اے بھی دیا اس وقت ڈالر کم ڈالر کا ریٹ کم تھا ابھی بھی انشاءاللہ وہ آنے دیں ڈالر کا ریٹ آپ کا دو سو پچاس روپے ہے جون تک بھائی کیسے اس مرتبہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں تی ایل پی کو سب دوزار اٹھارہ میں کس پارٹی کو دیا تھا تب نون لیگ کو نون لیگ کو اس مرتبہ تی ایل پی کو جی کیوں کیا وجہ ہے بس جو بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہوئی دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا امران خان کو اس مرتبہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائن ووٹ صرف امران خان کا کیوں کیوں امران خان کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وجہ ہے امران خان ایک بہت اچھا لیڈر ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے سب دوستوں کو چاہیے کہ اس کو ووٹ کریں اور اس کو ہی سپورٹ کریں اس کو دیں گے بھائی ہم کرین کو بھائی جان ٹی ایل پی کو ووٹ دیں گے ہاں جی کیوں کیا وجہ ہے بس دل کرتا ہے اسلامی نظام ہو ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ شروع سے ٹی ایل پی کے ہے ہاں جی الحمدللہ نہیں غریب تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا الیکشن میں غریب کیتنی استاد نہیں ہے کہ وہ الیکشن پر کھڑا ہو سکے آپ اس مرتبہ جو ہے ووٹ کس کو دیں گے اس مرتبہ کس کو دیں گے اس کو جو نصیب میں ہوگا اس کو دیں گے ابھی سوچا نہیں اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام ووٹ کس کو دیں گے اس مرتبہ پی ٹی ای انشاءاللہ دوزار ٹھارہ میں کس کو دیں گے پی ٹی ای کو پی ٹی ای کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں اماندار ہے بندہ وہ پسندہ بس پسندہ عمران خان اس لئے ووٹ دیں گے اسلام علیکم بجر کو والیکم اسلام ورحمت اللہ اچھا ووٹ کس کو دیں گے ووٹ ٹی ایل پی کو دیں گے اسلام کا نام پہ دیں گے اسلام لائیں گے تو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی دوزار اٹھارہ میں ووٹ کس کو دیا تھا شیر نو اچھا اس مرتبہ کس کو دیں گے کیا وجہ بس کو مہنگائی کٹے گی مہنگائی کٹے گی کیسے پٹرول بڑا زیادہ مہنگا ہو گیا چیز میں کیوں گی کسی ہے شیر کا تو ابھی منڈیٹ نہیں ہے اپنا منشوری نہیں ہے اس مرتبہ بس ٹھیک ہے شیر ٹھیک ہے پسند ہے پسند ماشاءاللہ بہت بند تھند کے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بس ایک شادی پہ جا رہا ہوں شادی پہ جا رہے ہیں دوزار اٹھارہ میں ووٹ کس کو دیا تھا پی ٹی ای اس مرتبہ کس کو دے رہے ہیں پی ٹی ای کیا وجہ ہے کوئی دوسرا اپشن ہے ہی نہیں دوسرا سارے چوہ رہے ہیں اپشن تو بہت ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن میرے ہمارے پاس جو پڑا لکھا طبقہ اس کے بعد صرف پی ٹی ای ہے پی ٹی ای بلکل کیدی نمبر اٹھ سو چار کیدی نمبر اٹھ سو چار جی بلکل بلکل ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ جنو کینگوں نے دے دا گیا حکم گار دا کوئی بات نہیں آپ کا اپنا ضمیر ہے ووٹ کس کو دے رہے ہیں انشاءاللہ عمران خان عمران خان کو کیوں بس سید کار بنوائے بڑا غریبہ نامی ہے غریبوں کا خیر خواہ سید کار بنوائے اس لیے ووٹ دے رہے ہیں جی جی اسلام علیکم بھائی علیکم اسلام ٹھیک 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 خیر خریت اس مرتبہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ پی ٹی ای کا جی جی کیوں کیا وجہ ہے بس سید کار دیا ہے اور اماندہ لیڈر ہے ہمارا عمران خان اچھا لگتا ہے جی جی بالکل اچھا لگتا ہے اس کے لیے جان بھگربان اسلام علیکم بھائی علیکم اسلام کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک شکر ٹھیک ٹھاک ہیں ٹھیک ٹھاٹ ہیں اس مرتبہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں پی ٹی ای کو جی بس دینا ہے پی ٹی ای کو دینا ہے پی ٹی ای کو اللہ کھا رہے ہیں جی اچھا کیا حال والے ٹھیک ہے خیر خریت ووٹ کس کو دیں گے جو روٹی کپڑا سستہ کر دے گا جو روٹی کپڑا سستہ کرے گا اس کو ووٹ دیں گے اسی کو دیں گے آپ بھائی کس کو ووٹ دے رہے ہیں بھائی جو مہنگائی کم کرے گا اور اچھی حکومت لائے گا دوزار اٹھارہ میں ووٹ کس کو دیا تھا دوزار اٹھارہ کو نون لیک کو نون لیک کو آپ نے میں نے بھی اسی کو دیا نون لیک کو اس مرتبہ کس کو دینا ہے اب دیکھتے ہیں کسی کو دینے ابھی سوچا نہیں ہے اسلام علیکم بھائی ماشاءاللہ چکنے لگ رہے ہیں دوزار اٹھارہ میں کس کو بورٹ دیا بلے کو اس مرتبہ کس کو دے رہے ہیں اس مرتبہ عمران خان کو محبت ہے اس سے پیار ہے محبت ہے وطن کے لئے سب سے اچھا لیڈر وہ ہے عمران خان جو وطن کی سوچتا ہے اپنا ذاتی نہیں سوچتا لوگوں کو شعور دیتا ہے لوگوں کو ہر طرح کے رلیف دیتا ہے وہ صحت کارڈ اس نے منعیا سب سے بیس جو پاکستانیوں کے لئے تھا غریب عوام جو اپنا علاج نہیں کروا سکتی تھی انہوں نے صحت کارڈ کے اوپر بنوایا ہے ہر چیز اپنی کروائی اس لئے ووٹ عمران خان کا